پالتو کتے کو ہلاک کرنے اور ایک کتے کو زخمی کرنے کا بدلہ لینے کے لیے بیس کتوں کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تیلنگانہ سے ریپورٹ ہونے والے غیر انسانی واقعے میں ریاست کے محبوب نگرزلہ میں ایک شخص نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیس گلی کے آوارہ کتوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب ان کتوں نے ان کے پاس پالے جانے والے پالتو کتے کو ہلاک کر دیا تھا اور دوسرے کتے کو زخمی کر دیا تھا پولیس نے بطاریخ انیس مارچ کو محبوب نگرزیلا کے اڈاکولا منڈل کے پونکال گاؤں میں ایک مہینے قبل پیش آنے والے اس واقعے میں ملویز تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس پی ہرچ وردن نے زلائی مرکز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چونکہ دینے والے واقعے کی تفصیلات بتائی گرفتار شدہ ملزمین کی شناخت منڈا نرسیمہ ریڈی عمر ستاون سال جو کہ ساکن گوڑو پلی فرق نگر منڈل کا بتایا جارہا ہے جو کہ اس وقت حیدرباد کے ریڈ ہیلز میں رہتے ہیں اور اس کے دوست تاریخ احمد عمر بیالی سال اور محمد تاہر عمر چالی سال جو کہ فلق نما کے رہائشی بتائے جارہے ہیں ایس پی ہرچ وردن نے بتایا کہ نرسیمہ ریڈی کی ساز جو کہ اڈکولا منڈل کے پونکال گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ڈچ شنڈ نسل کے پالتو کتے ہیں ایس پی نے بتایا کہ گاؤں میں ان کے پالتو کتوں کو آوارہ گلی کے کتوں نے کاٹ کر ایک کتے کو ہلاک کر دیا تھا جبکہ دوسرے کتے کو زخمی کر دیا تھا نرسیمہ ریڈی ان آوارہ کتوں سے ناراض ہو گئے تھے اور پندرہ فیبروری کو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کار میں پونکال پہنچے ایس پی نے بتایا کہ مسکورہ تاریخ کو تقریبا رات ایک بچ کر تیس منٹ کے قریب تاریخ احمد گاؤں میں پائے جانے والے تمام کتوں کو ایک لائسنس یافتہ بندوق کے ساتھ گولی مانے گئے تھے جس کے نتیجے میں بیس کتے ہلاک ہو گئے پنچائت سیکریٹری ویجے راما راجو کی شکایت کے بعد پولیس نے جانچ کی اور پتا چلا کہ ملزم مرسریز بینس کار میں آئے تھے تینوں کو ایک ہی کار میں پونکال میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے آنے کے بعد وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ذرائع سے ملی مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے گرفتاری عمل ملائی گرفتار شدہ ملزمین کے خبزے سے ایک رائفل چھے موبائل فونز اور ایک کار کو بھی ضبط کر لیا گیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں